اسلام علیکم دوستو ویلکم بیک ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تو آج ہم آپ کو اپنے گھر کا پورا ویوز جوہنا وہ آپ کو دکھاتے ہیں کہ کس طریقے سے ہمارے پرندے اپنی اپنی جگہ پر بند رہتے ہیں اور اس کے بعد ہم ان کو باہر نکال لیں اور خوراک وغیرہ اور پانی جوہنا ان کو باہر لاکہ دیں گے کیونکہ گرمی بہت زیادہ اسٹم پاکستان کے اندر بہت زیادہ ٹمپریچر ہے تو ان کو جترین ہو سکے آزاد دانا چھوڑتے ہیں تاکہ اپنی جگہ سے یہ گھومتے رہیں جہاں ان کو اچھا جگہ اچھی خوراک مل سکے وہیں پر یہ رہیں تو چلتے ہیں یہ ساری جو بدخیں ہماری چار پی سے ہمارے پاس تو ان کا تو یہ تو تقریبا رات کو باری رہتی ہیں باقی جو یہ ہمارے کبوتر ہیں بریڈر سیٹ اپ ہمارا تو اس کے اندر ایک ایک جوڑا ہم نے رکھا ہوا ہے جو انڈے اور بچے دیئے ہوئے ہیں اور ماشاءاللہ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں خال کبوتر ہے اس کے ایک ہی بچہ ہے اس کے پاس اور اسی طریقے سے آگے چال کے میں آپ کو دوسرے کبوتر بھی دکھاتا ہوں جہاں پر ان کے بچے اور بہت سارے کبوتر بھی موجود ہیں یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ہمارا کربلائی کا ایک پیار ہے تو اس نے دو انڈے دیا ہوئے ہیں تو ابھی جو انہا اس کو ہم نے اٹھایا تھا اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ان کے لال شرازی کے پاس ایک خال کا بچہ ہے اور اس کے پاس دو انڈے بھی ہیں ماشاءاللہ ابھی انڈے اس کے اپنے ہی ہیں لیکن بچہ جو ہے وہ خال کا تھا اور یہاں پر دیکھ سکتے ہیں زرد خال ہیں اس کے نیچے ایک بچہ ہے اور ایک انڈہ جو انہا اس کا خراب ہو گیا ہے گرمی کی وجہ سے اور ایک بچہ ماشاءاللہ وہ نکل آیا انڈے سے آج یہ تقریباً کوئی تین سے چار دن کا ہے یہاں پر اس کا میل کھڑا ہوا ہے تو اسی طریقے سے اور بھی کبوتر بھی وہ بھی دکھاتے ہیں یہاں پر دیکھیں یہ اسرائیلی خال ہے یہاں پر اس کا بھی گھار بنا ہوا ہے باقی یہاں پر دیکھ سکتے ہیں جیسے وہ کربلہ آپ کو دکھایا تھا انڈے دے رہا تھا ابھی وہ باہر آ چکا ہے دیکھیں یہاں پر مرگیاں بھی ہماری دوڑ کر باہر آ چکی ہیں سب کو ہم نے باہر آزاد کر دیا ہے تو اسی طریقے سے اب بھی ان کو اپنے گھروں میں اسی طریقے سے رکھ سکتے ہیں ان کا اگر الہدہ الہدہ کیج رکھیں گے تو وہ زیادہ بہتر رہے گا کیونکہ کبوتر اور مرگیاں ایک ساتھ میں رہنا ان کا یعنی پھر کچھ پیدا نہیں رہتا مرگیاں ان کی انڈے اور بچوں کو جو نا بہت زیادہ نقصان پہنچاتی ہیں اگر ایک کیج میں رہیں گی تو بتکھیں بھی ہیں وہ بھی بہت زیادہ جو نا کبوتروں کے بچوں کے اوپر اٹیک کر دیتی ہیں مار دیتی ہیں مرگیوں کے بچوں کو بھی بتکھیں جو نا وہ مار دیتی ہیں تو بہتر یہ ہے ان سب کا کیج الہدہ ہونا چاہیے رات کو ہم ان کو الہدہ الہدہ بند کر دیتے ہیں بتکھیں ہماری درات کو باہر ہی رہتی ہیں چار دواری کے اندر باقی سارے پرندے جتنے بھی ہیں آپ کے سامنے وہ سارے ہم ان کو علا تھا ایک روم کے اندر بند کر دیتے ہیں رات کو تو دن کو تو آپ لوگوں کے سامنے یہ یہ ابھی چھوڑ دیئے صبح صبح تو سارا دن یہ کھلے رہیں گے اور شام کو ان کو خوراک پانی ان کا پورا کر کے دوبارہ سے ان کو بند کر دیا جائے گا تو ما شاء اللہ اسی طریقے سے آپ اپنے گھروں میں چھوٹا سیٹا بنا کر ان کی فارمنگ کر سکتے ہیں ویڈیو کو یہیں پر ہی انڈ کرتے ہیں اور ویڈیو کو آپ لوگوں نے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کرنا ہے اللہ حافظ